کہیں سیاست کہیں ہنگامہ اور کہیں بواگ یہاں ہر خبر سے اٹھتے ہیں سوال نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں کلاسی میڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مشرد افرانہ خبروں میں ہم آپ کو دکھائیں گے چار ریپورٹر کے ساتھ چار لائیو خبر تو چلیے کرتے ہیں شروع گازیاباد دلی بیتے ریوار کو جینو میں ہوئی مارپیٹ کے معاملے کی جمہداری ہندو رکسہ دلنے لیے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیما گفتہ گازیاباد سے لائیو جڑ چکی ہیں سیما پنکی چودری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جینو میں جو بیتے ریوار کو مارپیٹ ہوئی ہے وہ انہی کے لوگوں نے کی ہے ان کا کہنا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جی جیسا کہ بیتی ریوار کو جینو میں حملہ ہوا تھا اس کی ساری ذمہ داری ہندو رکشہ دل کے راستی ادھیکش پنکی چودری نے اپنا ایک ویڈیو وائرل کر کے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے کروایا تھا اور جو بھی دیش ویرودی لوگ ہیں یا اس طرح کی جو بھی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر پڑھائی نہیں بلکہ دیش کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے ایسی سنسطانوں پر ہم اس طرح کا حملہ کرواتے رہیں گے اور جو بھی دیش ویرودی لوگ ہیں ان کا ہم مو توڑ جواب دیں گے سیما پنکی چودری نے یہ بھی کہا ہے کہ چھاتروں کی پٹائی کرنے والے انہی کے کاریے کرتا تھے اس پر آپ کیا کہیں گے جی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے کتھن پر تو انہوں نے اس طرح کا بیان ضرور دیا ہے جبکہ دلی پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس میں ان کا نام کہیں پر بھی نہیں ہے دلی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس ساری چیز کی تفتیش کریں گی اور پتاک لگائیں گا کہ یہ ویڈیو میں کہاں تک کی سچائی ہے شکریہ سیما تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں بلند شہر کا روک کرتے ہیں بلند شہر کے پرباری وہ پریواہن منتری اشوک کٹاریا نے ناغرکتہ سنسودن کانون کو لے کر لوگوں کی بھرانتیاں دور کی ہے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اترپردیش اسٹیٹ ہے ریزوان انساری بلند شہر سے لائیو جڑ جو ریزوان ناغرکتہ سنسودن کانون کو لے کر دیش بھر میں جو چل رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے رانا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ناغرکتہ شنسودن کانون جو پورے دیش بھر میں چل رہا ہے اس نے پورا بھوچال مچا کے رکھ رکھا ہے پورے دیش کی جنتہ خوف زدہ ہے کسی بھی جاتی کسی بھی دھرم کا کوئی بھی ماننے والا ہو اس میں بڑا ایک خوف ہے بڑی بیچین ہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جا کہ جس دیش میں ہم نے جنم لیا ہو جس دھرتی کو ہم نے سلام کیا ہو جس دیش کے پردیوں وفادار رہے ہو اور وہاں سے ہی ہمیں یہاں سے کہیں ہٹا دیا جائے یا بھگا دیا جائے یا ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا جائے یا ہمیں ہمارے بچوں سے ہٹا دیا جائے اس کو لے کر پورے دیش کی جنتہ بہت خوف زدہ ہے بہت بیچین ہے بہت پریشان ہے رجوان بلند سہر کی جنتہ کیا کچھ کہتی نظر آئی ہے ناغرکتہ سنسودن کانون کو لے کر اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے ماں بتانا چاہوں گا رانا جی کہ بلند شہر میں ابھی پریواہن منتری ہیں اشوک کٹھیار وہ آئے تھے حالانکہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات جی کی فوج کے ایک سہناپتی کہہ سکتے ہیں جو پریواہن منتری ہیں اشوک کٹھیار جی انہوں نے بھی آنے کے بعد جنتہ کو جنسوا سمبودن کیا اور انہوں نے وہاں کی جنتہ کو یہ بتانے کا پریاض کیا ہے کہ یہ سی اے اور این آر سی جو دیش پر لاغو کی جا رہی ہے اس سے جنتہ کو گھبرانے کی ضروعت نہیں ہے اور یہ تو صرف ایک ناغرکتہ دینے کے لیے ہے نہ کہ ناغرکتہ چھننے کے لیے ہیں اس طرح کی انہوں نے جنسوا کی لیکن وہاں کی جنتہ میں ابھی بھی خاصا خوف ہے اور بڑے بیچین ہیں ان دونوں ہی مددوں کو لے کر شکریہ ری جوان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے لکسر تحصیل میں تحصیل دیوز پر ماتر ساتھ سکایتیں درج کی گئی جس میں مہج تین سکایتوں کا ہی نشتارن ہو سکا اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سوا دادا روحیت ہر دیوار سے لائپ جڑ چکے ہیں روحیت تحصیل کے ادھکاریوں کے دوارہ پر چار پرسار کی کمی رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے روحیت جو ادھکاری تحصیل دیوز میں ندارت رہے ہیں ان کو نوٹس بھیجا جائے گا اور ویبھا کے کاروائی کہنے کے بات کہیں جا رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے شکریہ روحیت جی تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے